بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین شریف کا ایک ایسا زبردست عمل لے کر آیا ہوں جس کو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار فوائد عطا فرمائے گے میں انشاءاللہ آپ کو کچھ فوائد بھی اس کے بتاؤں گا یعنی یوں سمجھ لیں کہ سورہ یاسین پڑھیں اور بے فکر ہو جائیں یعنی اللہ تعالیٰ اتنی اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی اپنی شبکتیں عطا فرماتا ہے تو ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کا ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتایا ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکیں میرے نہائیت ہی واجب القدر واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں سب سے پہلے تو میں آپ کو سورہ یاسن کے متعلق چند روایہ سناتا ہوں سورہ یاسن کے بے شمار فضائل اور براکات ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر چیز کے لئے قلب ہوتا ہے یعنی دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یعنی قلب سورہ یاسن ہے اور جس نے سورہ یاسن شریف پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے ترمزی شیخ کی روایت ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سورہ یاسن پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے لہذا اسے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو شعب الایمان کی حدیث پاک حضرت عطا بن عبی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسن شریف پڑھ لے اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی دارمی کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی استیار کرے پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا دیکھیں میرے پیارے اور محترم بھائیو کتنی زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں کتنی اس کی باراکات ہیں دن کے صبح پڑھیں تمام حاجتیں پوری تمام ضرورتیں پوری اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے پیارے اور محترم بھائیو اگر آپ اس کو رضانہ پڑھنے کی عادت بناتے ہیں تو شہادت کی موت مرنے کا جو ہے وہ آیا ہے حدیث پاک کے اندر کے مندر شہادت کی موت مرے گا اسی طرح اگر آپ اس کو رضانہ صبح پڑھیں گے ہمیشگی جو ہے وہ تنگی ہے ہمیشگی سے نجات پائے گا تو میرے پیارے اور محترم بھائیو وہ قرآن مجید کی یہ بہت بہترین صورت مبارکہ ہے قرآن کا دل کہا گیا ہے جس طرح میرے پیارے اور محترم بھائیو ایک انسان کا اگر دل کام کرنا بند کر جائے تو انسان زندگی ہار جاتا ہے اسی طرح میرے پیارے اور محترم بھائیو اپنی زندگی میں مزید برکتیں ڈالنے کیلئے قرآن کو اپنے اندر سمالیں اس صورت کو اپنے اندر سمالیں اللہ کی قسم آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے آئیے اب میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں عمل کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور سورہ یاسن پڑھنے سے بے فکر کیسے ہو جائیں آئیے میرے پیارے اور محترم بھائیو سورہ یاسن پڑھنے کے بے شمار فضائل و براکات ہیں آپ بھی روزانہ صبح و شام یا نماز فجر کے بعد یا صبح و شام سورہ یاسن شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں اس کے فوائد سنیے گا کیا ہے غیرے شادی شدہ پڑھے تو شادی ہو جائے گی قیدی پڑھے تو رہائی پالے گا مقروض پڑھے تو قرض ادا ہو جائے گا پیاسہ پڑھے تو سراب ہو جائے گا مسافر پڑھے تو سفر میں آسانی ہو خوف زدہ پڑھے تو امن پالے بوک کی حالت میں پڑھے تو سیر ہو جائے یعنی بوک ختم ہو جائے بوک جو لے اللہ تعالیٰ اس کے اصباب پیدا فرما دے اس کے پڑھنے سے اچھا لباس ملتا ہے غم شدہ چیز کے واسدے پڑھے تو وہ چیز مل جاتی ہے قریب المرگ کے پاس پڑھے تو نظہ میں آسانی ہو جاتی ہے یہ میرے پیارے اور محترم بھائیو وائد ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک اور جائے دعا کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے قلب سورہ یاسن سے محبت کرنے کی تفعیق اطاف فرمائے آمین بجاہن نبی کلامین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ